بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانہ نے ہند کے لئے اندلس کا ایک سبق آمود واقعہ آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی قرآن کریم میں بار بار یہ حکم دیا گیا ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کی جائے ان کی تاریخ کو عبرت و معزت کا سامان سمجھا جائے اور ان راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے جن پر چل کر یہ قومیں ہلاکت کو بربادی سے دوچار ہوئی اور حرف غلط کی طرح مٹا دی گئی وہ قومیں تو شرک و بد پرستی اور انبیاء کی نافرمانی کے انتقاب پر زیر گرفت آئیں لیکن اگر ہم خود مسلمانوں کے چودہ سو سالہ تاریخ پر سرسلی نظر ڈالیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کے عروج و زوال کی کہانی پڑھیں تو اپنے ملک کے موجودہ حالات میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں نے لکھ بک آٹھ سو سال حکومت کی پھر حکومت سلب ہونے کے بعد آج تک ان کی جو داستان ہیں وہ سامنے ہیں اس طرح انگلز موجودہ اسپین میں بھی تقریباً آٹھ سدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی پھر وہاں مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اس کے کچھ عرصے کے بعد مختلف مرائل سے گزرتے ہوئے ایک وقت آیا کہ ایک مسلمان سے انگلز کو خالی کرا لیا گیا یعنی ایک ایک مسلمان انگلز سے خالی ہو گیا اس کی پوری داستان طویل اور بہت علمناک ہے سقوط انگلز اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر سیکھرو کتابیں لکھی جا چکی ہیں زوال کے اسباب میں سے ایک اہم سبب توائف المملوکی ہے بتایا گیا ہے اور سطور زیل میں ملکی تناظر میں صرف اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے انگلز میں اسلام اور مسلمانوں کے استحقام اور اسلامی خلافت کے قیام کا سہرہ امویوں کے سر ہے لیکن تین صدیوں تک حکومت کرنے کے بعد جب امویوں میں کمزوری آگئی اور بالآخر چار سو بائس ہجری میں حکومت پر ان کی گرفت ختم ہوئی تو وہاں پر مختلف نسل کے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی کمزور حکومتیں قائم ہوئی جنہیں مملوک التواف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مہرخین کے مطابق تواف المملوکی کا یہ دور اندلس میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور کمزور دور مانا جاتا ہے اندلس میں اموی حکومت کے خاتمے کے بعد بیس سے زیادہ خکام بیس سے زیادہ شہروں اور علاقوں میں اموی خلافت کے وارث بنے ان میں بربر عرب اور سقالبہ تھے ہر شہر کے مستقل حکومت تھی بلکہ بعض شہروں میں ایک سے زائد امیدوار تھے جن کے مابین قومی جنگ و جدال کا طویل سلسلہ جاری رہا جبکہ ان کے مخالف نصرانی بادشاہ اپنی اپنی حکومتوں اور عوام کے ساتھ پر سکون وقت گزار رہے تھے نصرانیوں نے ان بادشاہوں کو ایک دوسرے کے خلاف ورغلانہ شروع کر دیا اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کے عزت و وقار کو زبردست ٹھیس پہنچی بعض مسلم بادشاہوں نے اپنی کمزوری کے بعض نصرانیوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا اور بعض نے اپنے متعدد شہر ان کے حوالے کر دیئے یہ لوگ عیسائی فوجوں کے ساتھ مل کر اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑائی کرنے میں بھی گریز نہیں کیے اور کرتے تھے یہ نام نہات مسلمان حکمران عیسائی بادشاہوں کو جزیہ پیش کرتے تھے جس کی مقدار ہمیشہ بڑھتی رہتی تھی اسی رقم سے وہ تمام مسلم مملوک تواف کے خاتمے کا منصوبہ بناتے تھے کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ انگلس کے مسلمانوں نے یہ تو پسند کر لیا کہ وہ دشمنوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اپنی زمین اور علاقے ان کے حوالے کر دیں ظلت و خارقی صلح کے بعد جزیہ ادا کرنا قبول کر لیں اپنے بھائیوں کے مقابلے میں دشمنوں سے مدد لیں یہ سب ممکن اور آسان تھا لیکن اقتدار کی محبت اور دنیا کی بندگی سے اوپر اٹھ کر اسلام کی جانب واپسی اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں ان کے لئے آر تھی اندیشے تھے اور رکاوٹے تھی ڈاکٹر عبد الرحیم لکھتے ہیں کہ انگلس سے ہمارے نکلنے کی داستان کا ماحصل یہ نہیں کہ دشمن اپنی قوت و تدبیر سے ہم پر غالب آ گیا بلکہ اس میں ہماری اپنی ذات میں حظیمت کی داستان مضمی رہے ہیں ہمیں اپنے ہاتھوں ضائع ہوئے ہمیں ایک نے دوسرے کو اس طرح کھا لیا جس طرح بعض جانور دوسرے کو کھا لیتے ہیں موصوب مزید لکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمارے لئے عبرت کی چیز خود ہمارے زوال کی داستان ہے جب ہمارا کوئی عضو صرف اپنے فکر میں لگا رہے تو یقیناً تمام آزاز عوال کا شکار ہو جائیں گے احساس ہے کہ ہمارے ملک کے مسلمان جو ایک سو تیس کروڑ کی آبادی میں محض سترہ یا اٹھارہ کروڑ فیصد ہیں اور مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں اس میں طرح فہریخ مسلکی تقسیم ہیں اس کے علاوہ سیاسی اعتبار سے لسانی اعتبار سے جغریافیائی اعتبار سے تقسیم الگ الگ ہے ذارات اور برادری کے نام پر بھی فاصلے ہیں ہر گروہ کے سر پر نام نہات مگر مضبوط قیادت ہیں جو اپنے مطبعین کو صرف اور صرف یہ باور کرانے کی کوشش میں مصروف رہتی ہیں کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن تمہارے مخالف مسلک والے ہیں مخالف پارٹی والے ہیں مخالف برادری والے ہیں ان قیادتوں کی تقریروں اور تحریروں کا جائزہ لیجئے اور زمینی سطح پر ان کی اور ان کے محتیتوں کی سرگربیوں پر نظر ڈالیے تو اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کوئی تعمل نہ ہوگا فی الحال ملک کے مسلمان بلا تفریق مسلک و مشرب کن حالات سے دوچار ہیں اور عوام ہو یا خاص اپنے اور اپنے دین کے مستقبل کو لے کر کس قدر فکر مند ہیں لیکن ان ناظر ترین حالات میں بھی مسلکی سیاسی اور طبقاتی گیم کھیلنے والے پورے خلوص کے ساتھ اپنے نیک عمل میں مصروف ہیں ابھی چند روز قبل خبر ملی کہ ملک کی شمالی مشرقی ریاست میں ایک ریاست میں کسی مسلک کے لوگوں کو کوئی دعوتی اور تربیتی پروگرام ہونے والا تھا دور دراز سے کچھ علماء پہنچ چکے تھے مگر دوسرے مسلک والوں نے اپنی عددی برطری اور مذہومہ طاقت کے بل ہوتے ہوئے انتظامیہ سے شکایت کر کے اس پروگرام کو ختم کرا دیا اور اس کار خیر کا ثواب لوک لیا غور کریں اگر ملک کی اکثریتی یہ شکایت ہے تو وہ پچاس فیصد کی تعداد میں ہونے کی وجہ سے ہم پندرہ فیصد مسلمانوں کو ستا رہے ہیں اور ظلم و تعدی کا نشانہ بنا رہے ہیں تو کیا ہم بھی اپنے کلمہ کو بھائیوں کے ساتھ محض اسی وجہ سے ظلم و زیادتی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ تعداد میں ہم سے کم ہیں انگلس کے مسلمان اور ان کی قیادتیں اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتوں اور علاقوں کو بچانے کے لیے عیسائیوں سے مدد لیتے تھے اس کی بھاری قیمت جزیہ کی شکل میں پیش کرتے تھے عیسائیوں سے مدد لے کر دوسرے مسلم حکومتوں اور علاقوں پر حملہ کرتے تھے بلکہ بزا اوقات انہیں خود اپنے مخالف مسلمانوں پر حملے کی ترغیب دیتے اور ان کی مدد کرتے ان کی کمزوریوں سے انہیں آگاہ کرتے لیکن سب کے باوجود باری باری سب کا نمبر آیا اور سب عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے انگلس کی توائف ملوکی کی معاملے کو سامنے رکھئے اور اپنے ملک کے مسلمانوں کی گروہ بندیوں کا اس سے موازنہ کیجئے تو معاملہ کہیں زیادہ خطرناک نظر آتا ہے اکثر متصادم جماعتوں اور گروہوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لگ بھگ وہی تعمل ہیں جو انگلس کے ملوک التوائف آپس لیتا اور دوسرے کی جاسوسی کرنا ان کے راز اور ان کی کمزوریوں سے حکومتوں کو آتاہ کرنا ان کے معاہدوں مدارس پر حملے تک کے لیے ماحول بنانا اور اس کام میں بے دریغ ایسا لگانا اس کو ملک مخالف بلکہ دہشت گرد بنا کر پیش کرنا وغیرہ وغیرہ تمام تر تقاضوں اور ضرورتوں کے باوجود مسلکی اور گروہی حصار سے باہر نکل کر ایک امت کا نمونہ پیش کرنے کے لیے کوئی معقول کوشش ہوتی دکھائی نہیں دیتی ان نازف حالات میں بھی ہماری قیادتیں یا تو مندر نامے سے غائب ہیں یا نمودار ہوتی ہیں تو گروہی ضرورتوں اور گروہی چادروں میں لپٹی ہوتی ہیں اللہ ماشاءاللہ ہمارے مسلکی اور طبعاتی ملوک التواف کا حال تو یہ ہے کہ غیر مسلموں اور بد پرستوں سے ہزار یک جہتی اور تعاون وہ استمداد سے بڑی فراق دلی اور غصت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی معاملہ اپنے کلمہ کو بھائیوں اور جماعتوں سے اشتراک اور معاوین کی بات آتی ہے ان کی رگ حمیت بھرک اکتی ہے اور ان کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ تو کفر اور ایمان کے ماں بین اشتراک اور تقارب کی بات ہے اور ایسا کیوں کر ممکن ہے میں بڑے ہی عدب کے ساتھ ایک اللہ اور ایک رسول ایک قرآن اور ایک دین پر ایمان رکھنے والے تمام اہل وطن سے گزارش کرتا ہوں کہ ملک کے موجودہ حالات میں اپنی اپنی روش پر نظر ثانی کریں اس نازف وقت میں مسلک اور مشرف کے تحفظ سے کہیں زیادہ دین اور ایمان کے تحفظ کی فکر کریں آپ سے اختلافات کو ایک دائرے میں حل کرنے کی کوشش کریں اختلافات کو اتفاق پر غالب نہ آنے دیں نوجوان نسل سے میری خاص طور پر التجا ہے کہ افتراک و انتشار کے شکار ملت کے کشتی کو ڈوبنے سے بچائیں اور بچانے کے لئے آگے آئیں مسلکی اور گروہی گیم کھیلنے والوں کو قائل کریں اور اپنی صلاحیت امت کے فلاح و بہبود کی خاطر مصبت کاموں میں استعمال کریں ایک ہے اس قوم کی نقصاد بھی ایک ہے اور سب کا نبی ایک ہے دین ایک ہے ایمان ایک ہے اللہ ایک ہے حرم پاک بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے اس لئے ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر کے اللہ وعدہو لا شریف کی عبادت کریں اور سچے پکے مسلمان بن جائیں اتحاد پیدا کریں مسلکی اختلافات کو ختم کریں اور اسی مسلک کو اپنائیں جو ہمارے بزرگوں نے صحابے کرام نے ہمیں دیا ہے اور وہ ہے صرف اور صرف مسلکِ آلہ حضرت آپ آلہ حضرت ہمارے حضرت